لپک رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس آگ کی علاو کی طرف سے بچا رہا ہوں تمہیں اصل میں تو یہ کہانی ہے دنیا میں کسی نے آپ کو مال کمانا سکھا دیا ہو کوئی ہنر سکھا دیا ہو اس لیول کا احسان تو نہیں ہو سکتا ہے جس نے کسی بھی دنیا میں کسی بھی استاد نے آخرت کے لئے کوئی اصلی ہنر سکھا دیا ہو کوئی اصلی زعویہ دے دیا ہو سوچنا سکھا دیا ہو تو تمام محسنین جتنے بھی احسانات ملا لیں تو میرے نبی علیہ السلام کا تو ایک دن بھی نہیں وہ پڑا کر سکتے تو اصل میں جس نویت کا احسان ہے اس نویت کے اندر سے اس کو پہلے سمجھیں اس کو تو لیں تب آکو پر چلے گا کہ دنیا کے سارے باپ مل کے دنیا کی ساری ماں مل کے بھی اپنے بچوں پہ وہ احسان نہیں کر سکتے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہم پر کیا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں تمہارا تمہارے نفس سے بھی زیادہ بڑا خیر خواہ ہوں سمجھیں اس بات کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اینگل دینا ہے اپنے آپ کو تو پیشک دس سال لگتے ہیں دس سال لگائیں اس سے بھی زد لگتے ہیں اس سے بھی زد لگائیں آخرت کلیر کریں پہلے پھر نبی سمجھ آئیں گے پھر نبی سمجھ آئیں گے کہ احسان کی بنیاد پر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدہ سے زیادہ اپنے کسی استاد سے محبت ہو جائے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے وہ کیا ہے جو ہمارے والدہ نے بھی نہیں کیا تھا کیا احسان ہے جو آپ کے والدہ سے زیادہ کسی استاد نے کر دی استاد تو آئی تب ہے جب آپ کے والد والدہ نے احسان کر کے آپ کو دنیا میں رائے کلمہ پڑھایا مسلمان کیا پھر کھیسی جگہ روانہ کیا وہاں پہ استاد ملا بہرحال ہو سکتا ہے انتیوری اس میں ایسا کوئی مزاکہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی استاد سے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت اس میں ایسا کوئی اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی گناہ ہے نہ اوز بلا محبت کرنے کا اب آپ یہ یاد رکھئے گا احسان کا سب سے بڑا حق ماں کا ہے یہ یاد رکھئے گا پھر ماں کا ہے پھر ماں کا ہے پھر باپ کا ہے اور پھر کسی استاد کا احسان کا تو محبت جس مرضی سے زیادہ رکھئے ہیں عمل میں نا جو سب سے پہلا حق ہے وہ آپ کی اپنی حوالتہ کا ہے جی اسلام علیکم کون میں نے انمیوٹ کیا بھی آئیمہ علی پائیف سیکنڈ رول آئیمہ پائیف سیکنڈ رول ایفرہ ایفرہ